موسیقی یہ ویڈیو پردان منتری فارمالیزیشن آف مایکرو فوڈ پروسسنگ انٹرپرائز پی ایم ایف ایمی سکیم کے تحت صلاحیہ سازی جزم کے دور پر تیار کیا گیا ہے موسیقی ہندوستانی مسالے خدیم زمانے سے کھانی کو مزدار اور لذیذ بنانے کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں سالوں کو سب سے بڑا پیدا کندس سارف اور برامت کا نیدہ ملک ہونے کے وجہ سے ہندوستان کو مسالوں کا ملک کہا جاتا ہے آج کی ڈاکیومنٹری میں ہم آپ کو ایک ایسے مسالے کے کاروبار کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے جو نہ صرف خوشکبودار مسالے کے دور پر استعمال ہوتا ہے بلکہ ایک اچھی دوا بھی ہے سبز الائی جی دیکھنے میں چھوٹی دکھتی ہے مگر اسے مسالوں کی ملکہ بھی کہا جاتا ہے یہ نہ صرف ایک اچھا موت فریشنر ہے بلکہ اس کے ارک کا استعمال جکر سے متعلق امراض کا خطرہ بھی کم کرتا ہے الائیچی کا تیل فنگل انفیکشن سے بچاؤں میں خائد مند ہے یہ چائے کے ساتھ ساتھ آئیرویدی دبائیوں میں بھی استعمال ہوتا ہے عالمی سطح پر گزشتہ 20 سال میں الائیچی کا استعمال میں اضافہ ہوا ہے سبز الائیچی اختصاری تجارتی اور سنتی نختہ نظر سے بھی اہم ہے جائخے بڑھانے کی صلاحیت کی وجہ سے یہ کھانے اور مشروبات کی سنت میں بڑے پائمانے میں استعمال کیا جاتا ہے سعودی اریبیا اور یو اے ای جیسے خلیجی معمالک الائیچی بڑے دیرامات کے ندار ہیں الائیچی کی برامت ہندوستان میں میشت میں ہمشرخت فراہم کرتی ہے خام مال کٹی ہوئی الائیچی کے کیپسیولز کو الائیچی کے پروسیسنگ میں استعمال ہوتا ہے مشینیں اور سامان اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو کارڈموم بینوئنگ، کارڈموم واشنگ مشین، بینڈ رائیر مشین، کارڈموم گریڈنگ مشین، پاکیجنگ مشین، میٹیریر ہینڈلنگ اور دوسرے سامان کی ضرورت ہوگی عمل سب سی الائیچی کی پروسیسنگ کے لیے سب سے پہلے الائیچی کیپسیولز کو مجاز بیچنے والے سے خریدے جاتے ہیں اور ان کے مویار کی جان پرطال ہوتی ہے اس کے بعد مناسب پاک حالات میں محفوظ کیا جاتا ہے اس کے بعد ان میں موجود دھول کو وینوئنگ عمل کے ذریعے علک کیا جاتا ہے اب ان کیپسیولز کو سپائیس واشنگ مشین کے صاف پانی میں دھویا جاتا ہے دھونے کے بعد کیورنگ کو عمل ہوتا ہے جہاں کیپسیولز کا دس منٹ تک دو فیصد سوڈیم کاربونیٹ سلیوشن میں بھگایا جاتا ہے بغیر ان کے رنگ کو متاثر کیے جب سب زی الائیچی کھیتوں میں سے آتا ہے جب ان میں ستر سے اسی فیصد نمی ہوتی ہے اور اگر یہ نمی سات فیصد تک کم نہ کیا جائے تو چوبیس گھنٹوں میں ان میں خرابی آ سکتی ہے کیپسیولز کو دھونے کے بعد انہیں سیدھے دھوپ میں یا ونڈ رائیر مشین کے سہارے دھویا جا سکتا ہے سکھانے کے بعد ان کی دچابندی ان کے رنگ کے حساب سے ایک مشین سے کی جاتی ہے اچھی کوالیٹی الائیچی بڑی اور گہری سبز رنگ کی ہوتی ہے اس کے بعد انہیں پیک کر کے بازار میں بھیجا جاتا ہے آئیے یہ سارا عمل پھر سے سمجھتے ہیں الائیچی کی کیپسیولز کو خریدا جاتا ہے اور ان کی معیار کی جانج کے بعد انہیں صحت کے حالات میں محفوظ کیا جاتا ہے اس کے بعد انہیں صاف کیا جاتا ہے اور ان میں جمید پھول کو پانی سے دھویا جاتا ہے پھر انہیں دس منٹ تک دو فیصد سوڈیم کاربونیٹ میں بھی گایا جاتا ہے تاکہ ان کا رنگ سکھانے سمجھ نہ نکلے سبز لائیچی کھیتوں میں سے جب آتا ہے ان میں ستر سے اسی پرتیسد نمی ہوتی ہے اور اگر یہ نمی سات فیصد کو نہ کم کیا جائے تو چوبیس گھنٹوں میں ان میں خرابی آ سکتی ہے کیپسیولز کو دھونے کے بعد انہیں سیدھے دھوپ میں یا بینڈ رائیر مشین کے سہارے دھویا جاتا ہے اس کے بعد انہیں پیک کر کے بازار میں پیجا جاتا ہے افرادی قوت اس کاروبار کو شروع کرنے کے لیے آپ کو چھے سے آٹھ افرادوں کی ضرورت ہوگی سرمایہ کاری اور منافع یہ کاروبار آپ قریب آج سے دس لاکھ روپےوں میں شروع کر سکتے ہیں اور قریب پندرہ سے بیس فیصد تک کا منافع کمائے جا سکتا ہے فود پروڈک سٹینڈرڈ اور فود ایڈیٹیوز کے حساب سے سبز الائچی پروسسنگ میں آپ کو 2.9.2 الائچی کی ضرورت ہوگی اس کے علاوہ جنرل ریکوائیمنٹ آف پیکیجنگ کے تہت ریگولیشن نمبر 2.1.1 پیکیجنگ کی ضرورت ہوگی اور لیبلنگ کے لیے جنرل ریکوائیمنٹ آف لیبلنگ ریگولیشن نمبر کی تہت 2.2.1 کا استعمال کرنا ضروری ہے نیشنل فود تیکنالوجی آنٹرپرنرشپ آنٹرپرنرشپ آنڈ مانیجمنٹ انسٹیو نیفٹی منسٹری آف پروڈ پروسسنگ انڈسٹری آرت حکومت کی تہت فود پروسسنگ اور مانیجمنٹ کے شبے میں تحقیق اور تعلیم کا مرکز ہے تعلیمی اور تہکی کے ادارے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کی مدد کے لیے بھی کام کر رہے ہیں منسٹری آف فود پروسسنگ انڈسٹریز بھارت حکومت میں وزیر آزم کی مائکرو فود انٹرپرائز آپگریڈیشن سکیم بی ایم ایف ایمی شروع کی ہے فود پروسسنگ انڈسٹریز کی وزارت یہ کوشش ہے کہ تاجروں کی مدد کے لیے وہ مختلف سکیموں کے حوالے سے کاروباریوں کے لیے مدد فراہم کرتی ہے بی ایم ایف ایمی سکیم کے تحت مائکرو فود پروسسنگ انٹرپرائزز جو اپنے انٹرپرائز کو فروقت دینے کے منصوبے میں 35% کا کریڈٹ کیاپٹل سبسیڈی لے سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ سبسیڈی فی انٹرپرائز 10 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے فائدہ اٹھانے والے ان کا تاون کم سے کم 10% ہونا چاہیے اور بینگ سے باہی کا کرزہ بھی ہونا چاہیے یہ سکیم ایف پی اوز ایس ایجیز پروسنگ کو 35% منصوب رانجز کے ساتھ پوری ویلیو چینز کے ساتھ مدد فراہم کرے گی موسیقی موسیقی